اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج تاریخ نو جون دو ہزار اٹھارہ ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں اثر کا وقت ہوگا انشاءاللہ ایک سکھ بھائی نے ایک سوال کیا ہے بھائی ہمارے گروہ نانک دیو جی جب مکہ گئے تو انہوں نے کعبت اللہ کے طرف پیر کیے تھے پھر کہا وہ کہانی تم سب کو معلوم ہے کہ ہر طرف اللہ ہے تو میرے پیر ادھری موڑ دو جس طرف اللہ نہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ بات کتنی سچ ہے بلکل سچ ہے گروہ نانک دیو جی گئے تھے مکہ کعبت اللہ گئے وہاں وہ نماز پڑے پھر وہاں سے مدینہ شریف گئے وہاں پر بھی انہوں نے نمازیں ادا کی کیوں کیونکہ تھے وہ مسلمان آپ بولنگے نہیں نہیں وہ مسلمان تھے ہی نہیں وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں وہ مسلمان کے خلاف تھے وہ ایک صوفی تھے مانتے تھے سب مذہبوں کو بھائی سہا تھوڑا سا آپ غلط فہمی کا شکار ہیں کیونکہ آپ نے گروہ گوبین جی گروہ گوبین جی جنہوں نے پانچ پیارے کا سسٹم شروع کیا جنہوں نے کچھا یعنی انڈر ویر کنگا کیش یعنی بال کڑا اور کرپان یہ پانچ چیزیں اور پانچ پیاروں کا جو سسٹم انہوں نے شروع کیا تھا سکھیزم یعنی سکھ یعنی سیکھ یعنی سٹوڈنٹ وہاں سے آپ ان کو فالو کر رہے ہیں گروہ گوبین جی صاحب آپ حقیقت میں اور ان سے پہلے جو بھی لوگ ہوئے ہیں ان کو آپ فالو کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ گروہ نانک دیو جی کو پورا پڑے ہی نہیں نا کیونکہ گروہ نانک دیو جی کب انتخال ہوا کیسے ہوا آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گنگا ندی میں بہ گئے گنگا ندی کے پاس بیٹھے تھے بھاڑا ہی چلے گئے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کی خبر جو ہے نا پاکستان میں ہے کئی وہاں ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوا ان کے ساتھ یہ معاملہ پورا چھپا ہوا ہے پورے سکھ سماج سے چھپا ہوا ہے پورے ورلڈ سے چھپا ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں مسلمان تھے پکے ان کا جو چولہ ہے ان کا جو کپڑا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھی ہیں خوران کے آیتیں لکھی ہیں کلمہ لکھا ہے آج بھی موجود ہے آپ لوگوں کے پاس ذرا سوچیے جو اللہ کے خلاف ہوگا اللہ کے مذہب کے خلاف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پسند نہیں کرے گا یا پسند کرے گا کرے گا تب ہی تو رکھے گا نا اب کہا جاتا ہے وہ چولہ کسی مسلمان عورت نے دیا کسی نے بھی دیا ہو جو بھی ہے اب آپ بلیں گے نہیں وہ کعبہ میں چلے گئے تو بھائی کعبات اللہ کے اندر کی انٹری صرف مسلمان کے لئے تھی یہ اب سے نہیں ہے خانون یہ خانون بڑا اسٹرکلی فالو کیا جا رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یعنی جب سے اسلام پرفیکٹ ہوا ہے اسلام تو سناتن دھرم ہی اسلام ہے یعنی ویدوں کا مذہب ہی اسلام ہے کیونکہ وید جو دیے گئے تھے اولین زبور کہا گیا نوہ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اس کے بعد جو ابراہم علیہ السلام کو بھی مذہب دیا گیا وہی اسلام ہے پھر اسی کو کنٹینیو کیا گیا اسی کو پرفیکٹ انداز میں عرب میں اتارا گیا خوران حدیث کی شکل میں تو وہی مذہب تو وہی ہے تو آپ بولیں گے کہ اسلام کو جب درست پوری تاریخ سے کر دیا گیا اور کعبہ کے اندر مکہ میں کسی یہودی کو بھی جو اسلام کو فالو نہیں کرتا جو مسلمان نہیں تھا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا اور جو خوران حدیث پر ایمان نہیں رکھتا اس کا داخلہ چاروں طرف سے بند تھا بہت اسٹرک تھا یعنی کعبہ اللہ کے اندر حرم شریف کے اندر کعبہ اللہ کے اندر مدینہ شریف کے اندر خاص طور سے مکہ جو شہر تھا مدینہ جو شہر تھا بنا بعد میں یہ ان علاقوں میں کسی بھی غیر مسلمان کی انٹری بند تھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں پر اتنے اسٹرک لوگ تھے اگر پتا چلتا ہے یہ کافر بنا اجازت داخل لے لیا ہے تو اسے وہیں پر ختل کر دیا جاتا ہے تو پھر معلوم کیسے ہو کہ یہ مسلمان ہے برلمبہ لمبہ سفر کر رہا ہے راستہ میں لوگ ڈاکو ہوتے تھے بہت لوٹ لیتے تھے تو خافلے کا خافلہ جاتا تھا حج کے لیے اکیلے نہیں جاتے تھے پانی کا جہاں سے جاتے تھے بعض لوگ پیدل جاتے تھے بعض لوگ جو ہے اونٹ پہ گھوڑوں پہ جاتے تھے سمجھے آپ تو یہ خافلہ جاتا تھا پورا تو گرو نانک دیو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اکیلے نہیں گئے پورا خافلے کے ساتھ گئے اور خافلہ مسلمانوں کا یہ جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں ایمان لا چکے ہیں خوران پر حدیث پر اللہ پر اللہ کے آخری نبی پر تب ہی تو وہ خافلہ ان کو لے کر گیا وہاں پر اور وہ خافلہ جو وہاں پر پہنچا سمجھ رہے ہیں آپ جب گواہی دیا اپنی طرف سے کہ یہ مسلمان ہیں پوری تحقیق کے بعد گنتی ہوتی تھی لوگوں کی باخیدہ ان کے نام لکھے جاتے تھے باخیدہ ان کو کہاں سے آیا پورا داخلہ پورا چک کیا جاتا تھا اس کے بعد ان کو داخلہ دیا جاتا تھا مکہ میں کعبت اللہ کے پاس اور مدینہ شریف میں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کو داخلہ ہی نہیں تھا تو پہلی بات اگر آپ واقع سکھ ہیں تو یہ بات سوچ لیں کہ گروہ نانک دیو جی کبھی کے مسلمان ہو چکے تھے اب وہاں جانے کے بعد اکثر بہت سے مسلمان بھی غلطیاں کرتے ہیں کعبت اللہ کے پاس جو ہے نا نماز میں غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نون مسلم ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ مسلمان سے بھی غلطی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ان کا پیر بھی جو ہے قبلے کے طرف یعنی کعبت اللہ کی طرف ہوا ہوگا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے قابت اللہ کی طرف ہی پیر کر کے بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں کیونکہ اجازت ہے وہاں پر قابت اللہ میں اجازت ہے کسی نے یہ کہا ہوگا رہے قابت اللہ کی طرف پیر کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہوگا بھئی ورنہ پیر میرے ادھر موڑ دو جہاں اللہ نہیں ہے اللہ نے خوران میں یہی کہا ہے قابت اللہ کو خبلہ بناو اور اللہ تو ہر جگہ ہے مشرقوں اور مغربوں کا وہ مالک ہے لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں سکھ ہیں اور گروہ نانک دیو جی کو مانتے ہیں تو ذرا سنچئے ان کی اصلی تصویر بھی موجود نہیں آپ کے پاس جو فوٹو ہے وہ خیالی ہے تو پھر آپ کے پاس خود یہ بات تو پہنچ گئی کہ وہ قابہ پہنچے تھے لیکن یہ نہیں پہنچی بات کہ وہاں پر مسلمان ہونے تک داخلہ ہی ممنوع تھا اور آج بھی ہے آج تو بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے لیکن اس سے زیادہ اسٹرکٹ تب تھا تب تو صرف تلوار لے کے لوگ ٹھہرتے تھے تب تو تلوار لے کر علاقوں پر ٹھہرتے تھے مورچے ہوتے تھے نہ اس وقت فون تھا نہ جہاز تھا ہوائی جاز نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھا اور خافلوں پہ نظر رکھی جاتی تھی کون خافلہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے اس میں کوئی یہودی تو نہیں کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کچھ یہودی حضرات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چورانے کی کوشش بھی کی تو وہاں سے معاملہ بہت اسٹرکٹ ہو چکا تھا سمجھے آپ تو اتنی کڑک نظر رکھی جاتی تھی قابت اللہ کے اندر داخلہ خیر مسلمان کا تو بھولی جائیے تو پھر آپ کو پہلی بات خوران حدیث کو ماننا چاہیے اور اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے آپ بولتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے لیکن گروہ نانک دیو جی کو مانتے ہیں تو یہ وہی بات ہو گئی بھائی ہم آپ کو نہیں مانتے آپ کی ناک کو مانتی ہیں بات کیا ہوگی اگر آپ گروہ نانک دیو جی کو ماننا چاہتے ہیں تو آپ مسلمان ہونا ضروری ہے پہلے مسلمان ہوں گے تو آپ گروہ نانک دیو جی کے بھکت ہیں اب انہوں نے اسلامی نام کیا رکھا تھا اس کے معلومات بھی کچھ ہیں مجھے لیکن نام سے کیا ہے ایمان تو ان کا ہو چکا تھا مسلمان تو ہو چکے تھے اور پھر وہ اپنی زندگی گزارے مسلمان کی حیثیت سے انتخال ہوا لیکن لوگوں سے دور ہو چکے تھے کیونکہ سماج نے انہیں خبول نہیں کیا تھا یہ ساری باتیں ہیں اب بولیں گے کہ نہیں وہ مسلمان نہیں تھے غلط آپ غلط یا تو پھر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کعبت اللہ میں گئے خبلے کے طرف پیر کیا تو لوگوں نے نعرض کیا یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا تو پھر بات آپ کے پاس غلط موجود ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر وہ مسلمان تھے مسلمان جب وہ تھے تو پھر آپ کو بھی مسلمان ہونا چاہیے ویسے کیا سمجھتے آپ مسلمان جو ہوتا ہے وہ یکومکار مہا وشنو کی ہی کتاب یعنی اللہ کی ہی کتاب کو مانتا ہے اور اسی کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے تھوڑی نہ ہے بات یہ ہے کہ خوران حدیث کی وہ ساری باتیں جو بھوشوانیو تھی لفظ با لفظ پوری ہوئی ہے جس میں مسیح مہدی مہادیب بن کر آنا میرا لکھا تھا وہ بھی پورا ہوا ہے جمین کا جانوہ نکل کے بات کرنا دعوت اُمین ارز نکلنا کب بات کرے گا کون سے مہینے کرے گا کون سے سال کرے گا کون سے وقت کرے گا کیوں کرے گا ساری باتیں پوری ہوئی ہیں پوری چودویں صدی کا ذکر آیا ہے کمپلیٹ ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوہے پر لوہا چلے گا لوہے پر لوہا چلے گا پورا ہوا ہے انٹرنیٹ کا ذکر حدیث میں آتا ہے وہ پورا ہوا ہے ساری باتیں جو علم کی آئی ہے وہ کہاں سے آئی تھی وہ ایلین کے تھو ایلین مطلب دوسری دنیا کے فرشتے جبریل علیہ السلام لے کر آکے بتائے یہ تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھ لیا نہ انہوں نے کوئی بڑے پندیتوں کو یا کوئی شاعروں کو یا کوئی صوفی حضرات کے کتابوں کو جمع کر کے اپنا تو کوئی گرنت نہیں بنایا نا بھائی انہوں نے تو کہا جو اللہ نے مجھے بتایا فرشتے کے ذریعے میں بتا رہا ہوں وہ خود پڑے لکھے نہیں تھے تو وہ باتیں وہ باتیں خود وہ نہیں جانتے تھے جو آج پوری ہو رہی ہیں ان کو بتایا گیا تو انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ نہیں تو میرے بھائی مذہب اللہ کا سناتن دھرما وہی جو مسیح پران میں جس کا نو کا ذکر ہے مہانو نو علیہ السلام کا مذہب وہی اسلام وہی اسلام جو یہودیزم کو دیا گیا وہی اسلام جو عیسائی حضرات کو سکھایا گیا وہی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا پرفیکٹ انداز میں اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا اللہ تعالیٰ تاکہ لوگ گمرا نہ ہو اور اللہ اپنے فرشتوں کو لگا کے رکھا ہے وہ کام کرتے ہیں نام تو اللہ کا ہے کام انہی کا ہے فرشتے کرتے ہیں پورا کام اب کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اللہ بڑا مہا وشنو جو سے یکم کارے کیا وہ خود زمین پر آکے چھوٹے چھوٹے کام کرے گا اس نے لگائے رکھے ہوئے وہ فرشتے پورا کام کرتے ہیں اس کا ٹھیک ہے تو آپ بولتے ہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو زد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو نہیں مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑی جنت نہیں دے گا اس کی جگہ دنیا میں اس کے اچھے کرم کے بدلے اس کو دے دی جائے گی جنت اور پھر اس کا داخلہ نرک میں کر دیا جائے گا جہنم میں تو یہ ہمارا خانون نہیں ہے نا یہ تو اس مالک کا خانون ہے یکومکار کا ذرا آپ اس بات کی تحقیق کر لیجئے اوکے